تو ہیلو فرنٹس اسلام علیکم سواگت ہے آپ کا آج کے بڑے مقابلے میں وقی سن کو یہاں پہ لائے گیا ہے پلیز یار اگر ویڈیو پہ آیا تو ویڈیو چھوڑ کر نہیں جانا کیونکہ لارچ کے صرف دو اوورس بچے ہیں کیا ہی یہاں پہ رشیہ پندور آردک پانڈیا ہٹنگ کرنے والے ہیں کافی مزہ آنے والا ہے واری کے نارا یہاں پہ اوہو بڑی آفیلڈنگ بڑی آفیلڈنگ یہاں پہ لے گھلی کی جانے واہ بھائی واہ یہاں پہ یقین ہے اپنی ٹیم کے لیے چار رنس بچا ہے تو یار صرف دو اوورس کا خیل ہم آپ کو دکھاتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں صرف چھکے اور چھوکے رشیہ پند ایک بار پھر سے تیار ہیں یہ ان میں بالکل طاقت ہے بڑے سوک کھیل سکتے ہیں بڑیا بڑیا گیند بادی یہاں اوہو اتنی تیز گیند ون ففٹی تھری کلومیٹر پر آور کافی لیڈ یہاں پہ فکیسن کو لائیا گیا کیونکہ انڈینز جو بلے باز تھے وہ اسپن پہ کافی پھس رہے تھے جس کی وجہ سے فات بالر کو کم چلایا گیا تیسرا آور یہاں پہ لے کے آئے ہیں بڑیا پول شورڈ لیکن فیجے فیلڈر موجود ہیں ایک رنس کا اضافہ ہوگا اگر فرینڈز ون ایٹی پلس یہاں پہ بورڈ پہ لگ جاتا ہے تو کیا ہی میچ میں مزا آنے والا ہے گھا تک بلے باز نیوزی لینڈ کا پاس بھی موجود ہیں چینل پہ اگر پہلی بال آئے ہیں تو پلیز یار چینل کو لائک اور سبکرائب ضرور کرنا حال دیکھ پانڈیا دیکھتے ہیں کیا آج ایک بار پھر سے دکھائیں گے چلوا بھاری کنارہ یہاں پہ بڑیا بولنگ بڑیا بولنگ ڈیتھ سپیشلسٹین کو کہا جاتا ہے ہاتھ کھولنے کا موقع بلکل بھی نہیں دے رہے اور یاد ریفرنس یہ انڈیا میں سریز نہیں ہو رہی یہ سریز ہو رہی ہے نیوزی لینڈ میں تو یہاں پہ 180 پلس ووٹ پہ لگا نہیں پڑیں گے شورٹ بڑیا بردشن لیکن جی ہاں نکل گئی گین چار رنوں کے لیے تو اب یہاں پہ انڈیا کے خاتے میں تیزی سے رنس آتے ہوئے 166 پہ جاب ہو چائے سکور ویکرز ابھی بھی انڈیا کے ہاتھ میں ہے کیا اس بول پہ بھی آئے گی باؤنٹری بلکل آئے گی شورٹ بڑیا ہے فنڈر دورے ہیں جی ہاں چھے رنس آئیں گے بلکل یہ ہاردک پانڈیا کی طاقت ہے چھوٹی گین تھی جس کا یہاں پہ بھرپور فائدہ اٹھایا جیوے نیشم کو آخری اوور کے لیے لائے گیا ہے دیکھتے ہیں کتنے رنس پہ روک پاتے ہیں ویٹ اس دا گول یہاں پہ ڈوڈ بول سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے نیوزی لینڈ نیوزی لینڈ بلکل خوش ہے ڈوڈ بول سے پانچ گیندوں کا یہاں پہ خیل باقی ہے یار اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز بھائی کا چینل ضرور سبکرائب کرنا ایسی اور مزید زبردست ویڈیوز کے لیے یہ شورٹ بڑیا ہے نکل گئی ہے گیند یہاں روکنے میں کامیاب ہوں گے بلکل بڑیا فیلڈنگ یہاں پہ تین رنس یہاں پہ سیف کیے ہیں اور تھرو بھی بڑیا کیا تو ٹارگیٹ جو ہے وہ اچھا ہو چکا ہے اس پچ کے حساب سے ون سیونٹی پلس کافی اچھا ٹارگیٹ ہے انڈیا کے پاس گھاتک گیند باتی ضرور موجود لیکن بلے باز کافی بڑیا موجود نیوزی لینڈ کے پاس بڑیا بول فلٹاس تھی لیکن اس کا صحیح طرح سے فائدہ نہیں اٹھا پائے گیب میں دھکیلنا چاہتے تھے ایک ہی رنس کا یہاں پہ اضافہ ہوگا اچھا ہے سکور ہے دوسری اینڈنگ میں کافی مزا آنے والا ہے فرینڈز پلیز یار ایسی زبردست ویڈیوز ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے بھائی کے چینل کو لائک اینڈ سپورٹ کر کے بھائی کے لیے تھوڑی سی حصلہ افضائی کر دیں رشاپ پند آواز سنے دارا نکل گئی ہے گیند بھائی یہ رشاپ پند ہے یہ نہیں رکنے والے اب ٹارگیٹ کافی مزے دار ہو چکا ہے یعنی کہ دوسری اینڈنگ میں آنے والا ہے فل مزا اچھی باری یہاں پہ کھیل رہے ہیں انڈیا کے لیے یہ رشاپ پند فورٹی ون پہ آلڈری پہوچ چکے ہیں اوہ تیز گیند کافی تیز گیند جس کو سمجھ نہیں پائے اور یہاں پہ ڈوٹ پول اگلی اینڈنگ میں کافی مزا آنے والا ہے کیونکہ یہ رن اتنی آسانی سے چیس نہیں ہونے والے بہت ہی مزا آنے والا ہے بہت مزا آنے والا ہے آخری بول کیا باؤنڈری لگائیں گے بالکل لگائیں گے گیند شورٹ تو کافی تیز ہے فلڈر دورے نکل گئی گیند تو اسی کے ساتھ انڈیا جاب ہوچا ون ایٹی ٹو پہ ملتے ہیں اگلی اینڈنگ میں جڑے رہیے ہمارے ساتھ